رانچی میں سوا کروڑ روپے کے لوٹ ہتھیار کے بل پر بدماشوں نے سوا کروڑ روپے کے لوٹ کو دیا انجام مہاجن کو پیسے دینے جا رہا تھا ویپاری ایم سیج میں لاپروہی کا سلسلہ جاری زندہ کروڑنا پوزیٹیو کو بنا دیا مردہ معاملے میں سپریٹنڈنٹ نے ہیلتھ مینیزر کو کیا برخواست شوہر میں آگ سے تین بگا فصل جل کر راکھ دمکل بیباگ نے کڑی مشکت کے بعد پایا آگ پر خابو کٹائی کر تھریسنگ کے لیے رکھی گئی تھی فصل خبرہ میں چوکیدار کی نرمم ہتیا ہتیا کر موقع سے فرار اپرادی پریجنوں نے شوہر کو تھانا پر سے ملک کر دیا دھرنا خبرہ میں چوکیدار کی نرمم ہتیا کر موقع سے فرار ہو گئے وہیں سوچنا پر پہنچی پولیس نے شوہ پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے دراصل بیتے دن آوائد شراب اور مویشی بکری کا ویروت کرنے پر اپرادیوں نے چوکیدار کی ہتیا کر دی بتا دیں کہ پریجنوں نے شوہ کو تھانا پرسر کے باہر رکھ کر ویروت پردرشن کر اپرادیوں کو کڑی سزا دلانے اور سرکاری نوکری کی مانگ کی ہے پانا پور کے ساتھی راج کسور مانجی جی کی جو ہاتھ جیتا ہے جو ہتیا ہوئی ہے اس کی جتنی بھرسنہ کی جائے وہ کم ہے اور یہ جو ہتیا ہوئی ہے اس میں جو یہ اپرادیوں کا منوبول بڑھا ہوا ہے اور جو اس میں ایک اور کارن ہے جو ہم لوگ کو راج سرکار سے نردیسٹ کیا گیا ہائی ٹیوٹی اسے بیون لینے کے چلتے ہی آج ان کی ہتیا ہوئی ہے اور یہ سرابندی سے اور بیہار چوکیدار سمرگ نہیں مولی انہیں بن جانے سے چوکیدار کے دین دسا میں پریورتے ہیں اور اسی خبر پر ادھر جانکاری کے لیے ہمارے سمواد داتا راجو جی سوال ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں راجو اپرادیوں نے چوکیدار کی نرمم ہتیا کر دی ہے کیا ہے پھر آپ پورا معاملہ یہ معاملہ یہ ہے کہ اپنے سسراز سے پانہ پور اپنے جوٹی کرنے کے چوکیدار جا رہا تھا اسی دورہ نوش نے دیکھا کہ راکیشو ماجین نے کی نٹھ ٹولی کے پاس میں کچھ مویس کی کو لات کر کے کچھ لوگ لے کے جارت ہے اور اس کے ساتھ مون کے سرابی لڈی ویسے جس کو دیکھنے کے بعد اس نے بیروت پرکٹ کیا اپنے ڈیوٹی کو انجام دینے کے کوشش کی پولیس نے اپرادیوں کو پکڑا بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کے لئے غیرانچی میں لوٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے دراصل پورا معاملہ جگننات پور تھانا شیطر کا ہے جہاں پر بدماشوں نے سوہ کرو روپے کی لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا ہے دراصل ویپاری سوہ کرو روپے مہاجن کو دینے جا رہا تھا تبھی بے خوف بدماشوں نے ہتھیار کے بل پر ویپاری سے لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا ہے ہوئی بیتی رات شیوہر پرکھن شیطر کے مدھو مدھرہ پورو کہتراؤ پنچائت میں آگ لگی کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں گیہوں کی فصل جلکر راک ہو گئی ہے جانکاری کے انسار کہتراؤں نیواسی پھول بابو ساہ کے کھیت میں آگ لگی کی گھٹنا ہوئی جس سے پھول بابو ساہ کے دوارہ تین بگے کی فصل کٹائی کر تھریسنگ کے لیے رکھے گئی تھی آگ لگنے کی وجہ سے ابھی تک پتہ نہیں چل پایا ہے سوچنا پر پہنچی اگنی شمن واہن اور گرامیڑوں کی مدد سے آگ پر قابو پایا گیا تو آپ کو بتا دیں کہ آگ لگی کا معاملہ سامنے آیا ہے تین بگے کی فصل کٹائی پر کر تھریسنگ کے لیے رکھی گئی تھی وہیں گیہوں کی فصل جل کر راک ہو گئی ہے ابھی تک آگ لگنے کے کارانوں کا پتہ نہیں چل پایا ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آگ میں فصل میں آگ لگ گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ تین بگے کی فصل کٹائی کر تھریسنگ کے لیے رکھی گئی تھی جس میں اسے آچانک آگ لگ گئی حالانکہ آگ لگنے کی وجہ ابھی تک پتہ نہیں چل پایا ہے تو شیوہر پرکھنڈ شیتر کے مطرہ پور کہترمہ پنچائت میں آگ لگی کا معاملہ سامنے آیا ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس نی بھینکر آگ لگی ہے جس سے سارے فصل جل کر راک ہو گئے ہیں سوچنا پر اگنی شمن واہن اور گرامیڑوں کی مدد سے آگ پر خابو پایا گیا یہ آگ اتنی بھینکر تھی کہ فوری فصل جل کر راک ہو گئی ہے لگ وقت تین بگے کی فصل کٹائی کرنے کے بعد تھریسنگ کے لیے رکھی گئی تھی گیوں کی فصل جل کر راک ہو گئی ہے وہیں اہلے صبح رائے بریلی کے بچرامہ قصبے میں اس سمیں افرہ تفری مچ گئی جب اوور بریج کے نیچے لگی دکانوں نے آگ لگ گئی جب تک لوگ اس آگ پر کاؤ پاتے دکانوں کا سامنا سامان جل کر خاک ہو گیا لاکھوں کے نقصان کا نمان لگائے گیا ہے اور ساتھ ہی یہ لوگ اس کے لیے بجلی ویبھاگ کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آگ ٹرانسفر سے نکلی چنگاری کے وجہ سے لگی ہے پیڑتوں نے معاملے کی سوچنا اگنی شمن ویبھاگ کو دی ڈی ایم نے معاملے کی جانج کرانے کا آشواسن دیا اور دوشی پر کارروائی کی بات کہی ہے اس کے بعد بھی اس کو نہیں اٹھایا تھا اس کے یہاں رکے رہنے سے سپارکنگ ہوئی سپارکنگ سے آگ لگی آگ لگنے بعد یہ چار پاچ پل والے تھے آدھا درجل لگ بھگ ان کا سب پل جل کے خاک ہو گیا ہے لمزم کتنے کا نقصان نہ ہوگا ہمارا آئیڈیا ہے ان کا نقصان لگ بھگ یہ مان چلی ہے کہ ڈھائی لاگ روپے تو یہ بیعپاری کا ہے جو بڑا بیعپاری تھا اور اسی خبر پر ادھک جانکاری کے لیے ہمارے سمواد داتا آسد خان ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہے آسد اوور بریج کی نیچے جو دکانیں تھیں وہ جل کر راک ہو گئی ہیں جی بلکل جس طرح سے یہ بجلی بھگ کی لاپارواہی کا ہے جی چونکہ ٹرالی ٹرانسفارمر کھڑا تھا اس کے بعد وہاں کے بیعپاریوں نے کئی بار ان سے کہا بھی کہ اس کو یہاں سے ہٹا دیا جائے لیکن وردود بیعپاری کی لاپارواہی وہاں سے ہٹائے گے نہیں اور ساتھ سرکر سے آگ لگنے پر لاکھوں روپے کا نقصان ہوگا ہے نیاز کیا کچھ کہنا ہے کیا وہ ان کا کسی طرح کی مانگ ہے جی بلکل جس طرح سے وہاں کے بیعپاریوں سے بات ہوئی بیعپاریوں نے جلہ دکاری شکایت بھی کی ہے اس کے بعد ایکشین سے بھی اس معاملے پر شکایت کی گئے لیکن بس وہی ہے کہ پرانا جھن جھن جھنہ ان کو تھمایا گیا ہے جانچ کرائی جائے گی جانچ کرائی کر کارواہی کی جائے گی نیاز بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے چنانوی رنجش میں خونی سنگھرش کا معاملہ سامنے آیا ہے کنوچ کے گسائی دازپور چوراہے کے پاس پرادھانی چنانوی رنجش کو لے کر بی جے پی نیتا نیرچ پانڈے کو اگیا تپرادھیوں نے گولی مار دی آنن فانن میں اسپطال میں لیا گیا جہاں اسطیثی کو گمبھیر دیکھتے ہوئے کانپور ریفر کر دیا گیا ہے سپا کے لوگوں پر حملہ کرنے کا آروپ لگ رہا ہے فلحال پولیس آگے کی کارروائی کر رہی ہے اور کئی چار چار پانچ لوگ اس میں ہیں اب وہ پوری تو گھٹنا وہ ہی بتا سکتے ریل جو جس نے دیکھا جو ساتھ میں تھے وہ ہی سب ریل میں بتا سکتے ہیں سوال پولیس آگے کی کارروائی کر رنجش میں ایک خونی سنگھرش کا ماملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دیں کہ کنوج کے گسائیداز پور چوراہے کے پاس پردھانی چناوی رنجش کو لے کر بی جے پی نیتا نیرش پانڈے کو اگیات اپرادیوں نے گولی مار دی ہے رنجش میں کھونی سنگھرش کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں اگیات اپرادیوں نے گولی مار دی ہے اور سپا کے لوگوں پر حملہ کرنے کا عاروپ لگایا جا رہا ہے آنان فانان میں سپتال میں انہیں لے جایا گیا اور اسی خبر پر ادھگ جانکاری کے لیے ہمارے سمباد دتا گیانندر دوبے ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں دوبے کیا ہے یہ پورا معاملہ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جہاں ایک اور یہ تری اصریہ پلچائے چناو چل رہا ہے اسی دوران کنوج کے چاندہ پور کے رہنے والے بھاچپا نیتا پر کل بے راب در کسی اگیاد لوگوں نے حملہ بول دیا جس کے گولی لگنے صبح گمبری روح سے گھائل ہو گئے آدھے سے کے بعد اسٹانیے لوگوں نے گھٹنا کی جانکاری پولیس کو دی محبتے پر پہنچی پولیس نے جاہل بھاچپا نیتا کو پراتھ میں گھٹ چار روز جلاہ سپتال میں بھرتی کرا آیا گیا جہاں ان کی حالت گمبر ہونے کے قرآن سے انہیں کانپورٹی لیے ریفر کر دیا گیا حالانکہ یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ چناوی رنجیس کو لے کر اچھ لوگوں نے ان پر حملہ بولا تھا اب یہ تک پولیس کے کیا کچھ کار روائی ہے اس پورے معاملے میں پولیس کی بات کرے ہیں تو پولیس کی روائیہ ہمیشہ ہی دھیلی رہتی ہے پولیس بات سے ایک ہی ان کا رہتا ہے کہ جاہد چل رہی ہے جاہد کے بعد دوسروں کے خلاف کار روائی کی جائے گی اگر پولیس سامنے پر رہے تھے کار روائی کر دے تو سائد دمانگوں کے حوصلے اتنے بلند نہ ہو اور نہ ہی اتنا اپرات بھل سکے کیوں نہ جب کوئی بھی ویکٹی جا کر اگر اپلیکیشن بھی درچ کر آتا تو پولیس سب سے پہلے تو نے جب ان کے ساتھ گھٹنا گھٹت ہو جاتی ہے تو پولیس کہتی ہے اب جات کر رہے ہیں بیچہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر پولیس سامنے پر کار روائی کر دے تو سائد اپراتیوں کے حوصلے اتنے بلند نہ ہو سکے اور اپراتی پہلے سے ہی سوچے کہ گھٹنا کو انجام دے یا نہ ہی دیا جائے شکریہ تمام جانکاری کے لیے وہی جامتارہ سے ایک بڑی سڑک درگھٹنا کی خبر سامنے آئی ہے درگھٹنا نالا تھانا کے دمکہ نالا مارگ پر گھٹی جہاں آئی او سی ایل کے کانٹریکٹ اس پائپ لائن پرائیوٹ لیمیٹیڈ کے سٹاف بس کو اگیاد گاڑی نے ٹکر مار دی لسے تین کی موقع پر ہی موت ہو گئی وہیں ایک وکتی گم بھی روپ سے گھائل ہو گیا ہے گھٹنا کے بعد آکھروشیت گرامیڑوں نے سڑک جام کر دیا وہیں سوچنا پاکر سڈ پیو سمیت نالا پولیس موقع پر پہنچی اور آگے کی کارروائی میں جھٹی ہے وائمد بنی زلے کے عراریہ سنگرام پولیس اوپی کے پاس پولٹیکنک کالیج ککش میں ایس پی ڈاکٹر ست پرکاش نے کرائیم میٹنگ کی میٹنگ میں زلہ کے سبھی ڈی ایس پی پولیس انسپیکٹر اور تھانہ دھکش موجود رہے ایس پی ڈاکٹر پرکاش نے دیر شام میٹنگ شروع کرتے ہوئے باری باری سے زلہ کے موجود سبھی تھانہ دھکش کو تھانہ میں چل رہے کارے کی جانکاری لی وہیں کئی تھانہ میں پینڈنگ کرائیم معاملوں کو لے کر پوشتاج کیا اور جلد سے جلد سبھی معاملے کو نپٹانے کے لیے کئی دشا نردیش دیئے مجھے 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 اور جتنے بھی اس میں کانڈ درج ہوئے ہوئے اس میں اس کے عدتان کیا ستھی ہے اس سب ہی کو دو دنوں کے اندر سخت نردیش دیا گیا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ مدوبنی زلے خیر اریہ سنگرام پولیس اوپی کے پاس پولٹیکنک کالیڈ ککش میں ایس پی ڈاکٹر ستھ پرکاش نے کرائیم میٹنگ کی میٹنگ میں زلہ کے سبھی ڈی ایس پی پولیس انسپیکٹر اور تھانا دھکش موجود رہے ایس پی ڈاکٹر پرکاش نے دیر شام میٹنگ شروع کرتے ہوئے باری باری سے زلہ کے موجود سبھی تھانا دھکش کو تھانا میں چل رہے کارروائی کی جانکاری لی وہیں کئی تھانا میں پینڈنگ کرائیم معاملے کو لے کر پوشتاج کیا اور جلد سبھی معاملے کو نپٹانے کے لیے کئی دیشہ نردیش دیا تو ایس پی نے کرائیم میٹنگ کی زلے کے سبھی ڈی ایس پی ایس پی اس میٹنگ میں موجود رہے تو آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے سبھی پولیس آدھکاری اس میٹنگ میں موجود ہیں اور یہ میٹنگ کرائیم میٹنگ کے روپ میں کی گئی ہے تو مدومنی زلے کیراریا سنگرام پولیس اوپی کے پاس پولٹیکنک کالیج ککشن میں ایس پی ڈاکٹر ست پرکاش نے کرائیم میٹنگ کی ہے اور میٹنگ میں زلہ کے سبھی ڈی ایس پی پولیس انسپیکٹر اور تھانہ دھکش موجود رہے ایس پی ڈاکٹر پرکاش نے دیر شام میٹنگ کرتے ہوئے باری باری سے زلہ کے موجود سبھی تھانہ دھکش کو تھانہ میں چل رہے کارروائی کی جانکاری لی کئی تھانہ میں پینڈنگ کرائیم ماملوں کے لے کر پوشتاج بھی کیا اور جلد سے جلد سبھی معاملے کو نپٹانے کے لیے کئی دشا دردیش دیئے اور اسی خبر پر ادھک جانکاری کے لیے ہمارے سمواد داتا مردیو تھاکور ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں مردیو تھاکور ایس پی نے کرائیم میٹنگ کی ہے میٹنگ میں کیا کچھ کیا گیا یہ مدونی جلے کے ارادیا اوپی اسٹھانوں پر مدونی ایس پی ڈاکٹر ست پرکاش پوری جلے کے ڈی ایس پی انسپیکٹر اور تھانا دھیکچوں کے ساتھ بیٹھا کی یہ بیٹھا کی اس لیے ہم مانا جاتا ہے محمد پور بینی پتی کے محمد پور جو جو گھٹنا تالاو اور بھومی بیواد سے جو جڑا ہوا ہے اس کو لے کر یہاں جو تھانا دھیکچوں سے بات کی اس میں کہا جو دو دنوں کے اندر میں آپ سمیٹ کریں تالاو اور زمینی بیواد جو ہے جلے کے اندر میں ایک ایک تھانا دھیکچوں سے اس بات کی جانکاری لیے اور کہا جو کی دو دن کے اندر میں اس بات کی جانکاری کارجالر کو دے یہ یہاں مانا جاتا ہے جو جدی اگر یہ جو بیواد ہوا ہے اس کے بعد پولیس پورن روپ سے سچیت ہو گئی ہے کہ جمینی اور تالاو جیسے اگر کوئی ماملہ ایسا ہو تو اسے تورت نشپادن کیا جائے دوسری اور کرائم سے سمبند جو ماملہ ہے جلے کے اندر میں اس پر لگام لگانے کے لیے اور پینڈنگ کارجوں کو نشپادن کرنے کے لیے نردیس دیا گیا ہے جی کون کو نادھیکاری اس میں شامل ہوئے مدونی کے ایس پی سمیت سبھی ڈی ایس پی انسپیکٹر اور سبھی تھانا کے تھانا دھیچ اس میٹنگ میں شامل تھے مدونی کے لیے اندرگت مفصل تھانا شیطر کے پتھر کٹا سائٹ میں پبلک کی بھیڑ میں فسے ایک بال اپرادی کا چائل لائن نے رسکیو کیا اس کے بعد گھٹنا کے سوچنا تھانا کو دے کر بچے کو چائل لائن کے صدس سونی کماری نے ساتھ لے گئی سونی کے مطابق لڑکا کے پتا نے اپنے بیٹے کو گھر لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے اس لئے معاملے کو cwc دیکھے گی اور بچے کے پتا کو بلا کر کاؤنسلنگ کی جائے گی ڈیڈ لائن سے ہے اور یہ معاملہ پتھر کٹا سائٹ سے ہم نے رسکیو کیا وہاں گرامینوں کو کہنا تھا کہ بچہ کبھی کبھار دکان میں چھوٹا موٹا چوری کر لیتا ہے تو حالاگ گرامینوں نے پیٹا بھی بچے کو تو ہم لوگوں نے جا کر ایک والنڈیر سے ہمیں سوچنا ملا پھر ہم نے رسکیو کیا اور لے آ کر سیدھے بھانا میں جیڑی کے لیے پھر ہم لوگ یہاں سے cwc production کریں گے اور بچوں کے سربوطم جو کچھ بھی ہو پائے گا وہ ہم لوگ کریں گے وہیں کرونا کے دوسری لہر کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر پروازیوں کا راج واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے سمستیپور جنگشن پر چھترپتی شیواجی ٹرمینل سے دربھنگا جانے والی سپیشل ٹوین سے سیکڑو یاتری سمستیپور پہنچے یہ یاتری مہاراشت میں کرونا کے خطرے کے چلتے گھر واپس لوٹے ہیں وہیں یاتریوں کی سرکشہ کو لے کر rpf نے پورا انتظام کا رکھا ہے اس دوران سبھی یاتریوں کو کتار بدھ ہو کر جنگشن سے جانچ کندر کی اور بھیجا گیا اور ساتھ rpf جوانوں نے یاتریوں کے نام پتہ کی جانکاری لی ایک بار سمستیپور جنگشن پر بیہار کے کٹیہار میں بھیڑ تنتر اور پولیس کی لاپروہی کی خبر سامنے آئی ہے کٹیہار کے فلکہ پرکھنڈ میں دو چور چوری کی گھٹنا کو انجام دے کر فرار ہو رہے تھے پر اسی وقت وہ لوگوں کے ہتھے چڑ گئے جس کے بعد لوگوں نے ان کی جم کر پیٹائی کر دی اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا معاملہ یہی نہیں رکا جب پولیس پیشی کے لیے اسے نیعالے لے کر جا رہی تھی تو اس میں سے ایک چور پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو گیا بچے کو بٹھا کے جو ہے ساری لینے کے لیے بس اسی میں جو ہے دیکھیں ہلا ہونے لگا یہاں پہ ہم جو ہے اوپر میں سارے دیکھانے کے لیے تھے دیکھانے کے کرم میں ہم بھی چھت سے جب دیکھتے جہاں جو ہے جو ہے سبھی آدمی بھاگنے لگے تو بھاگ پتا چلتا ہے کہ میرا گلہ جو ہے لے کے بھاگا لے کے بھاگا تو گرانو نے اس کو پکڑا جو ہے آگے میں چوڑھا ہے پہ جو ہے دکان کے سامنے میں اس نے پٹک کے بھاگیا جو میرا بچہ گلہ کو جو ہے اپنا دکان میں آسکہ کے درہا اس کے بعد گرانو نے آگے جو ہے کچھ سامنے میں مندل کے آگے میں اس کو پکڑا پکڑ کے جو اس کو ابھی جو ہے پرساسن جو ہے لے کے گئے ہلکا ٹاؤن میں ہی دو چور جو ہے ایک کپڑے دوپر میں گئے اور اس کے وہاں کا جو جو گلہ آڑھاتا ہے گلہ لے کر ہی بھاگا جس کو گرامین دوارہ پکڑا گیا آپ کا پہ پیٹائے بھی کی گئی تدکال پھر پول پلیس پہنچیا اس میں دونوں کے بھرود پراتن کی درز کی گئی ہے دونوں اپرادی جو ہے ایک سا جہاں ہے ایک سیخ شیرام سرما ہے جو پونیا جیلا کے دھمدہا کے ہیں اور سمجھ میں سب کو گرسائیت کیا گئے ہیں بھائیں بھکاروں کے چاس مفصل تھانا شیطر کے کمہری گاؤں میں کہ یوک نے اپنے سالی کے ساتھ جبرن شادی کرنے کی کوشش کی سالی نے جیجا پر جبرن شادی کرنے اور چھڑکھانی کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے تھانے میں شکایت درز کر آئی ہے فیلال پولیس نے جیجا کو گرفتار کر لیا ہے جسے کوویڈ جانچ کرانے کے بعد پولیس جیل اللہ لے جیجے گی کل صبح جب جدی بول رہی تھی نا کہ پاپا کو نکال دیں گے گھر سے تو ہم بولے کہ ہم کو بھی نکال دو جو جاتی آسویا تھا وہ سندھوڑ لے کے آیا بولا موسیقی 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 موسیقی